زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کانفیڈنس بہت ضروری ہے بہت ہی صلاحیتوں اور قابلیت کے باوجود بھی اگر کانفیڈنس نہ ہو تو انسان بہت سی جگہوں پہ پیچھے رہ جاتا ہے ناظرین بچے سب ایک ہی جیسے پیدا ہوتے ہیں مگر ایسی کونسی وجوہات ہیں کہ کچھ بچے کانفیڈنٹ مگر کچھ پور کانفیڈنٹ بن جاتے ہیں ہم والدین یا اساتذہ کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں اور اگر کوئی بچہ کسی وجہ سے پور کانفیڈنس ہے بھی تو اس کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے ویلکم این آر چینل ویزڈوم انسائیڈ آؤٹ ناظرین بچہ اپنا کانفیڈنس کھوتا کب ہے جب وہ کوئی کام کرتا ہے اور اسے اس بات کی امید ہوتی ہے کہ اس کے والدین یا اساتذہ اسے اس کام پر اپریشیٹ کریں گے مگر حقیقت اس کے برعکس ہو جاتی ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے یا تو اسے ڈانٹ دیا جاتا ہے یا ڈسکریج کر دیا جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو اگنور کر دیا جاتا ہے جس پر اسے خاصی مایوسی ہوتی ہے مسلسل جب اس کے ساتھ ایسی سرگرمی دہرائی جاتی ہے تو اس کا خود پر سے اعتماد اٹھنے لگتا ہے یعنی کہ وہ اس چیز کو ریالائز کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ کچھ اچھا نہیں کر پا رہا یا اس سے کچھ اچھا نہیں ہو سکتا جس پر اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اگلی دفعہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ڈس ہارٹ فیلنگ کے ساتھ وہ کام کرے گا جس کا ریزلٹ اسے پہلے سے پتا ہوگا کہ اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جانا یعنی کہ وہ اپنی ہار اور شکست کو پہلے ہی خود تسلیم کر لیتا ہے اور اس کی خود اعتمادی بے اعتمادی میں بدل جاتی ہے یہاں اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا بچہ ہے جس کو آپ پور کانفیڈنٹ دیکھتے ہیں چاہے آپ والدین ہیں یا اس کے اساتذہ آپ کو اسے بہت ہی خاص طریقے سے ہنجل کرنا ہوگا کچھ عرصے کے لیے اس کی زندگی سے کریٹیسائزم کو بالکل نکال دینا ہے چاہے وہ کچھ غلط کر رہا ہے چاہے صحیح آپ نے اس کو کسی بھی بات پہ ڈسکریج نہیں کرنا اس کی ہر ایکٹیوٹی پہ اس کو انکریج کرنا ہے اور شاب باش دینی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ریالائز کروانا ہے کہ تم بہت خوب کر رہے ہو اور تم اس سے کہیں زیادہ اچھا کر سکتے ہو بس دو سے تین سال تک کی مسلسل اپریسیشن اس کے کھوئے ہوئے اعتماد کو دوبارہ واپس لا سکتی ہے اس سارے سلسلے میں والدین اور اساتذہ کو بڑے ہی پیشنس کے ساتھ کام لینا ہوگا استاد کو صرف بچے کے سیلیبس سے نہیں بلکہ بچے کی شخصیت سے بھی کنسرنڈ ہونا چاہیے اور اسی طرح والدین کو صرف سہولیات مہیا کر دینا کافی نہیں والدین کو بچے کی شخصیت کی تعمیر کو بھی بغور سمجھنا چاہیے ایسے میں ہم آپ کو اگزامپل دیں گے تاریخ کی بہت ہی معروف شخصیات سائنس دانوں کی جن کو ان کے سکول والوں نے اکثر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ نکال دیا کہ آپ کا بچہ نالائک ہے یہ آگے نہیں چل سکتا جس پر ان کے گھر والوں نے اس کو کانفیڈنٹ انوائنمنٹ دینے کی ٹھان لی اور انہیں سکول کی بجائے گھر میں تعلیم دینا شروع کر دی چند سالوں بعد دنیا یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہی بچہ دنیا کا مشہور ترین سائنس دان بن چکا تھا اس نے پھر اپنی زندگی پر ایک کتاب لکھی جس میں وہ لکھتے ہیں کہ بلا شبہ میں ایک نالائک انسان تھا مگر ایک عظیم ماں نے اس کو ایک عظیم سائنس دان بنا دیا یعنی کہ بچے کو کامیاب ہونے کے لیے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کی طرف سے ملنے والا کانفیڈنس ہے سو کبھی بھی کسی بھی موڑ پہ اپنے بچے کا کانفیڈنس لوز مت ہونے دیں اس کے برعکس اگر آپ اس میں قوت خود اعتمادی بھر دیتی ہیں تو اس کی جیت یقینی ہے ہوپسو آپ کو ہماری یہ انفرمیٹیو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولئے اور اگر آپ اسی درہا اچھی اچھی ویڈیو سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے تو سبسکرائب کیجئے